سوال یہ کہ علی بھئی کی گفتگو سے لگتا ہے کہ علی بھئی اسلام چھوڑ کر مرتد ہونے والوں کی توبہ کے قائل ہیں اگر ایسا ہی ہے تو پلیز اپنے اس موقع پر کوئی دلیل بھی پیش کریں اچھا میں نے کہا شاید آپ کہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو آپ بھی باجبول قتل ہیں ظاہر ہے فوراں یہی فتوہ آئے گا نا جی سیدھی تھی گال ہے میرے بھئی جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ موت کے غرگڑے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے اس کائنات کا سب سے بڑا جرم کون سے ہے شرک اور اللہ تعالیٰ سورہ الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے میرے نزدیک مشرقی بھی توبہ قبول ہے گستاخِ رسول کی توبہ بھی قبول ہے توبہ ہی کروانی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لٹھ لے کے ادھے مغر پہ جاؤ مرتد کی بھی توبہ قبول ہے اور اس کے ثبوت میں ہمارے پاس وہ عدیث ہے سنن نسائی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ ہے جو میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت کے اسباب کے حوالے سے یہ تو جالی اسباب بتاتے ہیں نا کہ یہ ایک عبداللہ بن سباہ تھا ٹھیک ہے جی انہوں نے کریکٹر جو بعد میں آیا تھا سیدنا عثمان کے خاتے میں ڈالا عبداللہ بن سباہ نہیں تھا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے کچھ گورنر تھے جو سبب بنے ان کی شہادت کا ان میں سے ایک بندہ یہ بھی تھا جو ان کا رشتہ دار تھا یہ سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل امریکہ مطابق 4072 4074 حدیث ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زہی دونوں نے صحیح کا ہے کہ سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے سب لوگوں کو امام دے دی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا مگر چار مردوں اور دو عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں ان کو قتل کر دینا وہ مرتد ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو قاتبہ وہی مرتد ہوا تھا اب مرتد کی اگر سزا صرف قتل ہی مانی جائے اور اس کی توبہ نہ مانی جائے تو یہ کیا دیکھیں گے اس میں وہ چار تھے اکرمہ بن ابی جہل عبداللہ بن ختل مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعید ابی سرہ یہ چار بندے تھے فرمایا غلاف کعبہ میں بھی لپٹے ہوں ان کے لئے کوئی معافی نہیں اگر یہ کہیں بھی نہ کہ ہم واپس آتے ہیں ان میں سے کہیں واپس آنے والے تو یہ آخری تھے اسلام قبول کرتے ہیں تب بھی ان کو نہیں معاف کرنا ایک یہ تھا عبداللہ بن سعید بن ابی سرہ یہ سر عزت عثمان کا رشتہ دار تھا رضی اللہ تعالیٰ نو اور قاتب وحی تھا حضور کی وحی لکھتا تھا پھر بھی مرتد ہو گیا تو بہت بڑا مجرم تھا یہ بخاری مسلم حدیث ہے ایک قاتب وحی تھا وہ جب مر گیا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی اسے دفناتے تھے زمین باہر اٹھا کے پھینک دیتی کتنی دفعہ اوپن مجمع میں دفنا ہے ظاہر ہے حضور کی نبوہ سٹیک پہ لگ رہی تھی اس کی وجہ سے وہ کہتا تھا یہ تو جائل ہے میں جو لکھتے تو وہی وحی ہوتی ہے تو پھر اللہ نے پھر وہ اپنا ہے موٹس دائی ہے اوپن لی لوگوں کو دکھایا کہ قاتب وحی اگر مرتد ہوئے تو اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا تو حضرت معاویہ قاتب وحی تھے یا نہیں تھے یا کس قسم کے قاتب وحی تھے وہ میرا کلی بلکس ہے وہ اب آپ دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے آج میں اس طرف نہیں جاتا تو یہ جو چار بندے تھے ان میں سے اکرمہ بن ابی جاہل کا اسی میں وہ واقعہ بڑا مشہور ہے وہ سمندر میں چلا گیا وہاں سمندری طفان آ گیا جناب وہ سب لوگ اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے اکرمہ کہنے لگا ابو جاہل کا بیٹا ہے کہ جی یہی بات تو نبی الاسلام کرتے تھے ادھر آگے تم بھی خدا کوئی پکارے ہو بتوں کو کیوں نہیں پکارتے بزرگوں کو کیوں نہیں پکارتے وہاں کہا بزرگ نہیں در کام آمدے اے اللہ ہی بچاند ہے ظاہر ہے جی تو آج کل کے بزرگ ویسے سمندر روک لیتے ہیں کراچی کا پرانے نہیں تھے روک سکتے اور سر آج جالے بھی نہیں روک سکتے اور پشاب نہیں کوئی روک سکتا اپنا صحیح ہے جی اور پشاب روک جائے تو جاری نہیں کروا سکتے آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو کہتے ہیں درباروں پہ جاؤ جب درباروں والے بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ آگا خان میں علاج کروا رہے ہوتے ہیں اسپتال جاتے ہیں اور سر مہنگے اسپتال اینا بزرگ ہیں ایک بار چیک کرے گا جدو بمار انہوں نے تڑف دے رہے ہیں کچھ نہ کرے گا ان کو دسو حضرت کیڑے مزارتیں لے کر جائے گی کیڑی سرکار کول پھر تو انہوں صحیح گل دے سنگے بارل یہ عبداللہ بن سعید ابی سرہ جو تھا اکرمہ بن ابی جائل پھر انہوں نے کہا یا اللہ تو مجھے بچا لے میں ایک دفعہ بچ گیا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کروں گا وہ معاف کرنے والے ہیں اور وہی ہوا چھپتے شپاتے آئے نبی علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا ان کا جناب باپ امت کا فیرون ہے ابو جہل اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جنگیں جرموک میں شہید ہوئے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت کے درجے پہ بھی پہنچ گئے تین چار سال ہی صرف اسلام کی زندگی دیکھئے انہوں نے اور آج رضی اللہ عنہ ہوئے ماشا اللہ اچھا یہ جو تھا نا جی باقی دو قتل ہو گئے اممار بن یاسر نے قتل کیے یہ جو چوتھا تھا نا عبداللہ بن سعید بن ابی سرہ قادمہ وئی تھا اس کو عزت عثمان نے چھپا لیا رشتہ داری کی وجہ سے جی اب یہ لدہ بات ہے یہی بات بھی گاٹے بھی فٹ ہویا اسی کی پولیسیز کی وجہ سے اہل مصر جو عزت عثمان سے نراز ہو گئے تھے بس وہ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں گلتی پھر نکل آتی ہے نا وہ اس کو چھپا لیا اور لا کے حضور کے سامنے پیش کر دیا یا رسول اللہ اس کی توبہ قبول کریں اس پہ تو حضور کو غصہ ہی بہت تھا یہ قادمہ وئی تھا مرتد ہوا تھا آپ نے ابنا چیرہ انور جو ہے نہ پھیر لیا دوسری بار تیسری بار پھر آلٹی میٹلی چوتھی بار نبیل اسلام نے کہا چلو ٹھیک ہے جب وہ چلے گئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی شریف آدمی نہیں تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں اپنا چیرہ پھیر رہوں تو اس کی گردن اتار دیتا اس کی توبہ تو نہیں قبول کرنی تھی تو صحابہ نے کہا آپ ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نہ میں یوں کر کے پھر تقوسی کر دیتے تو آپ نے کہا میں نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نبی کے اخلاق ایسا نہیں ہوتا بالا عثمان نے اس کو بچا لیا آپ نے توبہ قبول کر لی اس کی اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ ایک لادہ معاملہ ہے بل یہ اسلام پہ خود قائم رہے ہیں یعنی آخری وقت تک ان کی پوری ڈیٹیز آپ کو خلافت و ملوکیت میں ان کو ڈسکس کیا ہے محلم عدودی رحمہ اللہ نے اسی شخص کو عبداللہ بن سعید ابن ابی سرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں اور بڑے اچھے مسلمان بعد میں ثابت ہوئے ہیں سوائے چند ایک چیزوں کے اور یہ پھر آپ کو پتا ہے عزت عثمان کی شہادت کے بعد عزت معاویہ کے ساتھ بھی لگ گئے پھر عزت معاویہ کو بھی یہ چھوڑ گئے آخری وقت پہ لیکن بہت آخر میں جا کے ان کو پتا چلا کہ یہ تو گیم ہی کچھ اور ہو رہی ہے آلٹیمیٹلی بل اس حدیث سے یہ ارزل نکل گیا ہے کہ مرتد کی توبہ قبول ہے اور وہ اگر قاتب وی ہو نبی سے غداری بھی کی ہو اگر وہ بھی معافی مانگ رہا ہو تو سر آپ بھی ذرا یہ 295C جو ہے نا اس کے اندر یہ بھی جملہ ایڈ کروا لیں اگر یہ 295C میں تو انہوں نے ون سائیڈی ایک تلوار اٹھائی اس کے ساتھ لکھیں کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول کر لیں مربانی کرو سر 295C ہم نہیں کہتے ختم کرو لیکن اس کے ساتھ وہ ساری شکے لگائیں جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے لئے آپ ہمارا ایک کلپ دیکھ لیں امام ابن تیمیہ اور گستاخ رسول کی سزا جو ان کی کتاب ہے جس میں جالی باتیں لکھی ہیں زیادہ تر انہوں نے اس سارم المسلول علا شاتم رسول اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے کتاب کا جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے تو ہم سر قائل ہیں گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے جزا قبول یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو حق بات میرے مو سے نکلی جو حسینہ نکلوائی اے اللہ ہمارے دلوں میں راسق فرما دے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی ہمارے دلوں سے محب کر کے ہمیں محب بھی فرما دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرما سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ الولاغ المبین جزاکم اللہ خیر